سب سے پہلے بات کریں گے سروے کی جیہاں سروے جس پر جواب دیا مکہ منتری شیوراج سنگھ جوہاں نے نفسنگ پر میں موجود تھے اور یہاں پر سی ایم شیوراج سنگھ جوہاں نے بی جے پی کے بھاری بہومت سے جیت کا دعویٰ بھی کر دیا اور سب سے بھلا سروے کون ہے یہ بھی بتا دیا ویدھان سبھا چناو کو لے کر ہو رہے سروے پر مکہ منتری نے بیان دیا اس کے ساتھ ہی ویپکش کو نشانے پر لیا ان کا کہنا تھا کہ مہراشت میں ویپکش پوری طرح سے ختم ہو چکا سنواتے ہیں آپ کو مکہ منتری نے کیا کہا کرم پردھان سبھا چناو اس کے پہلے سروے ریپورٹ جوہا رہی ہے سب سے بھلا سروے سبھا چنگ چوان بہار دی جنسہ بھائی بہاری بہومت سے جیت رہے جیسی کرنی بیسی بھرنی کرم پردھان ویسو کری رہا تھا جو اسکین ستسفل چاہ تھا کرموں کا پرینام ہے اب اپوزیشن لگ بگ مہاراست میں ختم ہے سب سےنا بھی گئی ان سی پی بھی گئی دیش تو موڈی جی کے پیچھے کھڑا ہے بڑتے آگے ویوادت بیانوں کو لے کر ایک طرف کانگریس کے نیتا جہاں چرچہ میں ہیں تو وہیں انہی بیانوں کو لے کر کانگریس دو دھڑوں میں بٹی ہوئی دکھائی دی رہی ہے ادھر بی جی پی نے کانگریس نیتاوں کے بیان کو سنسکرتی بتا کر نشانہ سادھنا شروع کر دیا ہے پھول سنگھ برائیہ کے ویوادت بیان کو لے کر کانگریس دو دھڑوں میں بٹی ہوئی دکھ رہی ہے نیتا پرتیپکش گووین سنگھ نے پھول سنگھ برائیہ کے بیان کو آپتی جنک بتایا اور کانگریس کی سنسکرتی کے خلاب بتایا گووین سنگھ کے اپتی کے باوجود بھول سنگھ برائیہ اپنے بیان پر اڑے ہیں ساتھ ہی برود لے کر کہا جو لوگ برود کر رہے ہیں وہ کانگریس ہی نہیں اور جو بیان میں اڑے ہوں کانگریس کے پکشوں میں دے رہا ہوں اور جو لوگ میرے بیان کا برود کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس کے سمرتن میں مانا جائے اوڈھر پی ایم پر بیوادت ٹپڑی کو لے کر ششانگ بھارگاو نے مافی مانگ دی ہے کانگریس سنتاؤں کے بگلے بول پر بی جے پی حملہور ہے اب فول سنگھ برائیہ نے جو کہا وہ امریادت ہے وہ اشوبنی ہے اور کسی بھی طریقے سے سوئی کار نہیں ہے پر حیرت کی بات ہے کہ کانگریس اس اشوبنی بیان پر ہی بٹ گئی راحل عجی سنگھ بھائیہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ سوئی کار نہیں ہے کملنات کہتے ہیں کہ ان کو سوئی کار ہے اس پر مون اور اس پش روپ سے سہمتی دیتے ہیں اور گوون سنگھ کچھ اور کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے اس اشوبنی وچار پر جو کانگریس بٹی ہوئی ہے یہی چنتا کا وشہ ہے ایم پی میں جلد ودھان سبا چناؤں ہونے ہیں ایسے میں نیتاؤں کے بگڑے بول پارٹی کے لیے مصیبت بھی بن سکتے ہیں کانگریس ڈیمیج کنٹرول ضرور کر رہی ہے لیکن نیتاؤں کے الگ الگ بیان کچھ اور ہی اشارہ کر رہی ہے اور ایک بڑی بیٹھک کی اب بات کر لیتے ہیں بھوپال میں کانگریس کی بڑی بیٹھک ہو رہی ہے کمالاتھ کے آواز پر یہ بیٹھک چل رہی ہے شام چہ بجے سے یہ بیٹھک شروع ہوئی ہے اور یہ بیٹھک جو ہے یہ کانگریس کی پوری پلاننگ چل رہی ہے چناؤں کو لے کر ایسی وینو گھوپال بیٹھک میں موجود ہیں ردیش پریبھاری جیتی اگروال بیٹھک میں موجود ہیں دگی جائے سنگھ بیٹھک میں موجود ہیں سوریش پچوری بیٹھک میں موجود ہیں اور تمام باقی نیتا جو کانگریس کے بڑے چہرے ہیں وہ سب اس بیٹھک میں موجود ہیں ویدھان سبح چناؤں کو لے کر رن نیتی بن رہی ہے چناؤں رن نیتی کا سنین کانون گولو بیٹھک میں موجود ہیں کرنا چک کے بعد مدھی پردیش میں بھی اب وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ دگی جائے سنگھ گملی شورت پچیل این پی پرجاپتی اجے سنگھ کے پی سنگھ بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں تو ایک بڑی رن نیتی تیار ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دورے جو ہونے ہیں کانگریس کے بڑے چہرے پیانکا گاندھی راحل گاندھی یا ملک آر جن کھڑکے ہوئے اور تمام جو بڑے نیتا ہیں ان کے مدھی پردیش میں اب دورے جو ہیں وہ ہونے والے اس کو لے کر بھی تیاری ہے کہ کب دورہ کرانا ہے کب رہلیاں کروانی ہے کتنے کروانے ہیں تو یہ ساری اس سب کو لے کر منتھن کیا جا رہا ہے کون سے مدے اٹھانے کچھلے جو جنتا کی پوکار ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ انگریس پارٹی اب کی بار سب کا ایک ہی لکش ہے کہ مدھپردیش میں کانگریس کی سرکار بنے اور مدھپردیش کی آم امام یہاں کے جو لوگ ہے یہاں کی جو تکلیفیں ہیں کیسے دور ہوگی اس کے سندر میں سب کی چنٹا ہے اور ہم سب لوگ مل کے رن نیتی بنائیں گے اور پوری طرح سے یہ مان کے چلیے کہ مدھپردیش میں کانگریس کی سرکار بنے گی مدھپردیش کی جو جنتا ہے پوری طرح سے ان سے ترسٹ ہو چکی ہے اور بدلاؤ چاہتی ہے آج ہماری کانگریس پارٹی کی بیٹھک ہے پردیش کانگریس حدیش جی نے بلائی ہے اور وہاں پر ہم لوگ سب بیٹھ کے وہ ایجنٹا سامنے آئے گا اُس ایجنٹی کے آدھار پر چرچہ ہوگی اور چرچہ کے ساتھ ہی اور آنے والے سمیں میں چناؤ ہے چناؤ میں خیشلہ کریں گے اور ایک جھوٹ ہو کر کانگریس پارٹی چناؤ لڑے گی ایک جھوٹ ہو کر کانگریس پارٹی چناؤ لڑے گی یہ کانتی لال بھوریا کہتے ہوئے نظر آئے بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے دب میڈیا سے انہوں نے بات کی اب چلتے ہیں ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیلیندر سیدھے لائیو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں شیلیندر سب سے بڑی بات تمام نیتہ موجود ہیں بیٹھک میں چرچہ چل رہی ہے لیکن اس میں ایک چناؤی رنہ نیتی کار سنیل کانو گولو بھی موجود ہیں اور ان کا یہاں پر آنا کرنا تک کے بعد یہاں آنا یہ کیا بتاتا ہے کوئی بڑی رنہ نیتی پر کام چل رہا ہے یا اب مدھیے پردیش میں کانگریس چناؤ کیسے لڑے گی کس رنہ نیتی پر لڑے گی یہ آج تائے ہو جانے والا ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ جس طریقے سے کارنا تک میں جو رنہ نیتی بنی تھی اسی رنہ نیتی پر اب مدھیے پر مدھیے پردیش میں بھی کانگریس جو ہے وہ آگے بڑھ رہے اور یہی کارانے کارانے کے تمام جو رنہ نیتی کار ہیں وہ آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں ساڑھے چھے وز یہ بیٹھاک شروع ہوئے لگ بگ ڈیڑھ سے دو کھنٹے تک چنٹن اور منتھن کا دور چلے گا نہ کہ مدھیے پردیش کے تمام جو دگج نیتا وہ پہنچے ہوئے ہیں بلکہ مدھیے پردیش کے پرباری جی پی اگروال اور راشتی مہترچی بیرنو گوپال بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں تو تمام جو مدی ہیں ان سب کو لے کر چرچہ ہونا ہے کہ آخر کس رنہ نیتی کے آدھار پر کانگریس کو آگے بڑھنا ہے کیونکہ چاہے پانچ گارنٹی کی بات ہو یا پھر جو مدی پردیش سرکار کی جو رڑنیتی ہے اس کو کس طریقے سے بھیدنا ہے کیونکہ کمڈی سور پتل شاپ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بی جی پی چنون لڑنا ہوگا اور جو جنطہ کی لئے جس طریقے سے سرکار نے کام کیے ہیں کس طریقے سے جنطہ ترسٹ ہے اس سب کو لے کر جنطہ کے بیچ میں جانا ہے تو کڑناٹک میں جس رڑنیتی پر کانگریس کو جیت ملی تھی اور اسی رڑنیتی پر اب یہاں مدی پردیش میں آگے بڑھنے کا پریاس جو کیا جا رہا اور یہی کارن ہے کہ جو رڑنیتی کار کڑناٹک میں رڑنیتی بنا رہے تھے وہی لوگ جو ہے وہ یہاں پر بھی پہنچے ہوئے ہیں اور یہ پوری رڑنیتی تیار کی جا رہی ہے تو اب جس طریقے سے آنے پالے سب میں مدی پردیش میں کانگریس کے دگجوں کے دورے بھی ہونے ہیں ان میں جو راہول گاندی بھی ہیں پرینکا گاندی ملکا آرجن کھڑگے بھی ہیں جو تمام جو اندگج ہیں وہ اب مدی پردیش کے دورے پر پہنچے گے لیکن کون بیکتی کس علاقے میں دورہ کرے گا کس کی کہاں کیا بھوم کا رہنے والی اس سب کو لے کر جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ منتھن ہو رہا ہے اب دیکھنا ہو کہ جب بیٹک ختم ہوگی اس کے بعد کیا چیزیں سامنے نکل کر آتی ہیں حالکہ کانتلال بھوریا کہہ رہے گے سارے لوگ ایک ساتھ مل کر چناؤں لڑیں گے اور جنتہ جو ہے وہ من بنا کر بیٹھی ہے کہ اس بار کانگریس کی سرکار بننے والی ہے بہت شکری آپ کا تمام جانکاری کے لیے چلیے بڑھتے آنگے کانگریس نے اندور اور بھوپال دونوں جگہ آج پردرشن کیا دو تصویر آپ کو دکھاتے ہیں بھوپال میں کس بات کو لے کر پردرشن کیا اور اندور میں کس بات کو لے کر بھوپال میں سبزیوں کے دام آسمان پر پہنچ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کانگریس کے کارکرتا سڑک پر اتر گئے ہیں سبزی منڈی پہنچ گئے ہیں بندوق اور بریف کیس لے کر سبزی خرید نے پہنچے بھوپال میں ایک سو پچاس روپے کلو چماٹر بک رہا ہے ادرک دھنیا اور مرچی کا بھاو تو پوچھئے ہی مت کیونکہ پوچھ کر ہوش اڑ جانے والے دو سو ستین سو روپے یہ پہنچ چکا ہے تو اندور میں سمپتی کر بڑھایا گیا جس کے ویرود میں نگر نکم کی مکھیالے پر پردرشن کیا گیا کانگریس کے کارکرتاؤں کو مرنے کے لیے وارٹر کینن کا استعمال بھی پولیس کرتی ہوئی نظر تو ایک طرف ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو کانگریس کی بیٹھک کی بات بتائی کہ کانگریس کی بیٹھک چل رہی ہے ادھر بھوپال سے ایک اور بڑی خبر ہے کل بی جے پی کور گروپ کی بیٹھک ہونے والی ہے بی جے پی بھی کور گروپ کی بیٹھک کرنے چاہ رہی ہے ویدان سبحہ چناؤں کو لے کر یہ کور کمیٹی کی بیٹھک بلائی گئی ہے جس میں ٹکٹ بیتران کے مددے کو لے کر چرچہ کی جائے گی خاص طور پر آدھی واسی سیٹوں پر جیت کے لیے روڈ مپ بھی تیار ہوگا اور اس بیٹھک میں راشفریہ ساہ سنگچن مہامنتری شامل ہوں گے مکہ منتری موجود رہیں گے ہی کیندری منتری نریندر سنگ تومر بھی موجود رہیں گے جو ترادیت سندھیا بھی موجود رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ موجود رہیں گے کیلاش ویجے ورگی ابھی چلی آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں پورو منتری راجہ پٹیریہ جنہوں نے پردھان منتری موڈی پر ٹپڑی کی تھی آپ کو یاد ہی ہوگا ان کی مشکلیں ایک بار پھر سے بڑھ گئی یہ موڈی پر آپتھی جنک ٹپڑی کرنے کے معاملے میں ان کو راحت نہیں مل رہی ہے اور فیلحال بھی رات نہیں گئی پورو منتری راجہ پٹیریہ کا آویدن درسل خارج کر دیا گیا ہے MP MLA کوٹ میں یہ آویدن خارج کیا ہے اور اب 5 جولائی کو انہیں کوٹ میں پھل سے پیش ہونے کا آدیش بھی دے دیا گیا ہے بتا دیں کہ پٹیریہ کے خلاف یہاں آروپ اپتے کیے جانے ہیں دھارہ 227 کے تحت پٹیریہ کے وکیل نے آویدن دیا تھا لیکن وہ خارج ہو چکا گوالیر کی بات کرتے ہیں اگلی خبر بھی گوالیر سے یہاں پر کھرگون زلے کے کلیکٹر کی پتنی کے ساتھ لٹی پارداد گوالیر کلیکٹر شیوراج برما ہے جو کھرگون کے کلیکٹر ہے ان کی پتنی پشپا برما کی چین بدماشو نے دھوٹ صبح جب وہ مارننگ خبر ملی تو پولیس موقع پر پہنچی گھیر آبندی کر بدماشو کی تلاش شروع کر دی گئی لیکن ابھی تک پولیس کو کوئی کامیابی اس ماملے میں نہیں مل پائی اور ایک اور خبر گوالیر سے ہی یہاں پر حضیرہ علاقے میں پرانی رنجش کو لے کر بائیک سوار بدماشو نے کیبل آپ کے گھر کے باہر ٹھائیں ٹھائیں کر دی اس فائرنگ میں کیبل آپ بائیک سے فائرنگ کے بعد تینوں بدماش بائیک سے فرار ہو جاتے ہیں تصویر سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہیں دیکھئے کیسے گولی چلاتے ہوئی یہ بھاگ نکلتے ہیں پیچھے ایک وقتی بھاگ نکلے بائیک پر سوار تھے پوری واردہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہی گھٹنا ہے کوئی اگیار تو بکتی ایک پکش کے گھر کے سامنے فائرنگ کر کے بائیک سے نکل گئے ہیں اس میں ایک ٹیم لگی ہوئی اجی ردھان پھر باری سوار بھی لگے ہوئے اور اس کی تستی کی جا رہی کی جو موٹ سائکل تھی کس کی تھی اور جو دونوں چال وہ ان کی ایڈینٹیفیکیشن کی کوشش کی جائے تاکہ اس میں آگے کی اگریم کر ہوئی کی جائے اور سی سی ٹی وی کی تصویر تو اندور سے بھی آئی ہے منی مومبائی کہلاتا اندور لیکن یہاں پر کیسے اندور میں بدماش بے خوف ہیں اس تصویر کو ہم آپ دکھاتے ہیں اندور میں راہ چلتی لڑکی سے بائک پر سوار دو لوگوں نے مومبائی چھین لیا اس دوران لڑکی سڑک پر گر گئی دیکھئے کیسے اسے چھوڑنے کیلئے تیار نہیں تھی اور چھین کر بھاگتے چلے گئے لڑکی سڑک پر پلٹی کھا گئی گھٹ سامنے آنے کے بعد پولیس ایکشن میں آئی اور موبائی لوٹنے والے دونوں بدماشوں کو پکڑ گئے دونوں بدماشوں میں سے ایک نابالک ہے موبائی کو ان لوگوں نے بیچ بھی دیا تھا پولیس نے فون خریدنے والے دکاندار کو بھی اب پکڑ لیا جو ان کی ہے ایک لڑکی ہے جو نوکری گرتی ہے اس سے دو اگیات بج ماسوں نے موبائل چھین لیا تھا اور لڑکی نے تھانا کے ریپورٹ لگائی دیس پر سے آروپیوں کی کرکاری ہو گئی ہے تتیہ کی بات کرتے ہیں جہاں پر آوید ہتھیاروں پر روڈ رولر چلایا گیا اور ہی نشٹ کر دیا گیا ایک ہزار سے زیادہ تمنچے یہاں پر نشٹ کیے گئے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں روڈ رولر چلا کر ہی نشٹ کیا گیا پولیس نے ماملوں میں نے ہتھیاروں کو ضبط کیا تھا دو ازار پانچ سے لے کر اب تک کے ضبط یہ ہتھیار ہیں جس کو پولیس نے نشٹ آج کر دیا بڑی خبر کی برحانپور سے بڑی خبر ہے جہاں پر جولیرز کی دکان میں چوری کی باردات انجام دی گئی ہے اور دس لاکھ روپے کی چاندی کو ساف کر دیا گیا بارہ کلو چاندی لے کر رفو چکر ہو گئے چور سی سی ٹی وی میں لیکن ہو گئے قید پولیس پورے ماملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے تصویر آپ کو سی سی ٹی وی دکھاتے ہیں دیکھئے کیسے بارہ کلو چاندی پر کوشش کرنے میں لگی دی اگلی خبر کی بات کرتے ہیں ڈرگ تسکری دیش بھر میں گمبیر سمسیہ بنتی جاری ڈرگ تسکر نے اب اس کا ایک نیا راستہ کھو جا ہے ان کا یہ نیا راستہ ہے وات سی ٹیلی گرام پر گروپ بنا کر اس کا چلن بڑھتا جا رہا شہر کے کئی علاقے ڈرگ تسکری کی ہات سپوٹ بن چکے ہیں ڈرگ ڈیلر انٹرنیٹ کو ایک بازار کے روپ میں استعمال کرنے لگے آن لائن کاروبار کے چلتے آن لائن ڈرگ کے لیے ویب سائٹ اور ایپلیکیشن کی سنخیہ میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے پولیس خود یہ مان رہی ہے کہ پہلے سوچنا ملنے پر کاروائی ہوئی ہیں لیکن جب تک خبر نہیں ملتی کچھ کیا نہیں جا سکتا اپراد کے معاملے میں کافی چنوٹی پلس کے سامنے آ رہی ہیں کئی گروپ سے ہیں کئی میسنجر ہیں جہاں پر بیکتی ون ٹو ون کونٹیکٹ میں رہتا رہا رہا جہاں پر پلس کا کوئی بھی نینت نہیں رہتا اپراد سوشل میڈیا کی مدد سے کیا جا رہا بڑھتے آگے گروپورنیمہ کے موقع پر مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان اپنی پتنی کے ساتھ نرسنگ پور کے ہیرہ پور گئے جہاں پر انہوں نے سنت شنم خانند مہاراج سے ملاقات کی اور ان کا شیر بات لیا چطرپور کے باگیشور دھام میں شرد دھالوں کی بھاری بھی دھمی اس کی تصویریں بھی ہم دکھاتے ہیں گروپورنیمہ کے موقع پر فلم افینیتہ منو چوشی اور بھارتی اپنی پتنی کے سنگ بھسم آرتی میں شامل ہو کر درشن کی بابا مہاکال کے گر بھکری میں بابا مہاکال کا پوجن اور عویش کے ساتھ بھسم آرتی درشن کر ہشیروا شیرڈی کی تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں شیرڈی میں گروپورنی ماں پر بڑی سنگ میں بھکت بابا سائن کے درشن کرنے پہنچے سنت بابا پون آنند اور لولے بابا کے سماندھی ستھل پر شرد دھالوں کی بھیڑ امری دھار کے نتیانند آشرا میں شرد پر متھا ٹیک لیے ہساروں کی سنکھیا ملو بھگوان بھولی نات کو سب سے پریہ ساون مہینے کا کل سے آغاز ہو رہا ہے ادھیک ماس ہونے کے چلتے اس بار دو دو ساون کے مہینے ہیں اور بھکت بھی اس افسر کا دوگون لاب لینے کی تکیاری میں اس خاص موقع پر جوتے لنگ اونکار اشور میں آستہ پار امڑے گی اور اس سال دو ساون ہونے سے اونکار مہراج کی مہا سواری بھی دونوں مہینے کے پرتی ایک سوم وار کو نکالی جائے سامن مہینے میں 4 جولائی سے 31 اگست تک شریوار روی وار اور سوم وار کو vip درشن بند کرنے کے ساتھ ہی آن لائن بکنگ بھی نہیں ہونے والی ان تین دنوں میں پروٹوکال والے درشن ہوتی رہیں بتا دیں کہ 12 جوتر لنگ میں اونکار اشور کا اس مہتبہ بھی اس لئے ادھیک مانت ہے اور آئیے آپ دیکھتے ہیں 25 سکنڈ میں خبریں